ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کو اڈوب فوٹو شاپ سی ایس فائی کے لیسن نمبر ایٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے ڈیفرنٹ ٹولز کو ڈسکس کیا آج ہم نیو ٹولز کے بارے میں ڈسکس کریں گے جس کے لیے ہمیں میجک وینٹ ٹولز، کروپ ٹولز، سیلائز ٹولز اور ان کے فنکشنز اور پروپرٹیز کو ڈسکس کرنا ہے اس کے لیے ہم اڈوب فوٹو شاپ کو اوپن کریں گے اڈوب فوٹو شاپ اوپن کرنے کے بعد آپ نے ایک ایسی ایمیج یا تیار کرنی ہے یا اوپن کرنی ہے جس کا بیک گراؤنڈ ایک کلر میں ہو تاکہ ہم اس کے اوپر وینٹ ٹول کو صحیح طرح سے استعمال کر سکیں تو اس کے لیے میں کوئی ایمیج اوپن کرتا ہوں یا ڈریک کرتا ہوں فار اگزامپل میرے پاس یہاں پر ایسی ایمیج اس کا بیک گراؤنڈ سیم کلر میں ہو جیسے کہ یہ ایمیج ہے میرے پاس اس کا بیک گراؤنڈ سیم کلر میں ہے اس لیے میں اس کو اوپن کرتا ہوں دیکھیں میں نے اس کو یہاں پر اوپن کیا تو میجک فین ٹول یہاں سے میں سیلیکٹ کرتا ہوں جیسے یہ ایکٹیو ہوگا یہ اس کے اوپر ایک میجک شیب میں ایمیج ہوگی اس کا شورٹ کی جو ہے وہ ڈبلیو ہے اس کو وہاں وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر آپ نے ایک ہی کلر کو ریموف کرنا ہو یا ایک ہی کلر کا جو بیک گراؤنڈ دیا گیا ہو اس کو ڈلیٹ کر کے نیا کو کلر لگانا ہو اس کو سیلیکٹ اصل میں یہ بھی ایک سیلیکٹنگ ٹول ہی ہے جیسے کہ میں اس کو آپ ایک کلک کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ جو سیم کلر تھا وہ اس میں سیلیکٹ ہوگی جو کلر سیم ہوتا جا رہا ہوگا وہ سیلیکٹ ہوتا جائے گا جانא نہیں ہے بگم اس کو سیکھنٹ کرتا ہوں گے روت ہو جائے گا image جو ہے وہ drag کر کے آپ کسی اور بھی background پر لگا سکتے ہیں اور just کر سکتے ہیں تو اس کے بھی edges جو ہے وہ refine بھی کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ پچھلے lecture میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو refine edges کیسے کہ جاتا یہاں سے آپ دلکل دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیے جا سکتا ہے تو آپ جہاں سے بھی اس کو کر کے دیکھ سکتے ہیں اب آپ اس image کو drag کر کے کسی اور image پر بھی لگا سکتے ہیں کسی اور جگہ پر بھی لگا سکتے ہیں background اس کا chain کر کے لگا سکتے ہیں تو یہ تھا وینٹون کا function یہ ہے اصل میں ایک ہی ترس کے colors کو ایک ہی ترس کے colors کو delete کرنے کے لیے استعمال کی تھا select کرنے کے لیے استعمال کے میں کوئی اور image پہ کام کر کے دکھاتا ہوں جیازے کہ ہمارے پاس یہ کوئی image ہے یہ والی میں اس پر کوئی background جا وہ delete کرنا چاہا رہا ہوں اس کو اس کو اپن کرتا ہوں اب میں اس کے اوپر magic وینٹون کا استعمال کرتا ہوں اس سے پہلے مجھے اس کا duplicate لیے تیار کرنا پڑے گا یا میں اس کے اوپر double click کروں گا اور یہ okay کر دوں گا جب آپ اس کو okay کر دیں گے تو یہ اس picture کو آپ edit کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں کہ میں نے white color دیکھیں کہ جیسے میں اس کے اوپر click کیا white color جتنا بھی آپ select ہوگی آپ نے اس کو delete کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو select کیا ہوں یہ اس کو delete کر دیں گا اب آپ control ڈی کریں گے تو یہ image ہے وہ آپ کے پاس مجود ہوگی اب آپ چاہیں تو اس کو move کر کے کسی بھی جگہ پر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں تو یہ تھا وین ٹول کا استعمال یا آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد ہمارے پاس ہے crop tool crop tool کو discuss کرتے ہیں اس کے لیے میں آپ کوئی بھی image لیں اس کو آپ select کر کے کار سکتے ہیں اس میں سے جیسے کہ یہ میرے پاس ایک یہ image موجود ہے میں اس کو ڈریک کرتا ہوں آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے لے کر یہ والا جو area ہے وہ آپ select کر لیتے ہیں باقی دیکھیں جو dark color ہے وہ unselected ہے جو کے bright color نظر آپ کو آ رہا ہے وہ select ہو چکا ہے یہ آپ اس میں سے کاٹ سکتے ہیں دیکھیں میں نے کو کیا یہ کاٹا جاگا ہم اس کو control ڈی کر رہا ہے اب crop tool کا function یہ ہے کہ جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں کچھ properties ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کا hide ڈلیٹ یہاں سے آپ گریڈ میں بھی کر سکتے ہیں گریڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے scale بنا دے گا یہ آپ کو چھوٹ چھوٹے parts کے اندر آپ اس کی selection کر سکتے ہیں اور تبدیلی بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر اور اگر آپ اس کو ruler of thirds لگائیں گے تو یہ آپ پہلے کی طرح ہی آ جائے گا جیسا کہ یہ پیمانے کے مطابق آپ measuring کے حساب سے آپ اس میں سے crop نکال سکتے ہیں اگر آپ نون کر دیں گے تو اس میں سے صرف plane ستہ ہی نظر آئے کی جہاں سے آپ اس کو crop کر لیں گے جیسا کہ میں یہ والا حصہ اس میں سے نکالنا چاہتے ہیں یہ بھی آ جائے گا یہ دیکھیں آپ جب آپ شیلڈ پر click کرتے ہیں تو جو انسیلیکٹڈ ایری ہوتا ہے وہ ڈار کلر یہاں سے آپ اس کا کلر بھی نکال سکتے ہیں آپ کوئی بھی اس کو کلر دے سکتے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کی مرضی آتی ہے وہ آپ یہاں سے اس کا کلر سیلیٹ کر سکتے ہیں اس کی opacity جیتنی آپ بڑھاتے جائیں گے یہ دیکھیں ڈارک ہوتا جا رہا ہے یہاں سے آپ کم کرتا جائیں گے یہ کم ہوتا جائے گی یہاں سے آپ اس کی opacity کے ذریعہ selection کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کون سا non selected area تو یہاں پر یہ tool ابھی کام نہیں کر رہا یہاں پر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو یہاں پر اب جو آپ ایسا نکالیں گے وہ آپ کا crop crop کرنے یہ tool جائے زیادہ تر crop کرنے جلیے استعمال کے جاتا ہے selected area کسی بھی image میں سے کاٹ کر نکالنے کے لیے اور اس کو آپ کہیں بھی کسی دوسر جگہ پر لگا سکتے ہیں یہ بھی selecting کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ selected area کو کاٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس سلائس کا سلائس tool مجود ہے یہاں پر اگر آپ سلائس tool دیکھیں تو ہمارے پاس دو طرح کے سلائس tool ان کے لیے بھی short command see ہے اور سلائس tool کا function یہ ہے کہ بڑی images جو ہمارے پاس high resolution ہوتی ہیں high memory کے لیے ہوتی ہیں وہ اگر آپ website پر upload کرنا چاہا رہے ہوتے ہیں جیسے facebook وغیرہ یا کوئی اور website ہے تو وہاں پر upload ہونے میں دشواری پیش آتی ہیں تو ہم اس کی تھوڑے تھوڑے سلائس کر لیتے ہیں حصو میں کاٹ لیتا ہے پھر upload ہو جاتے ہیں easily تو یہ سلائس tool جو ہے وہ picture کو image کو کاٹنے کے لیے چھوٹے حصو میں تقسیم کرنے کے اسمال جاتا ہے اگر میں اس کا کچھ اور حصے میں سلائس کرنا چاہتا ہوں کچھ اور سلائس بھی بنانا چاہتا ہوں وہ بھی کی جا سکتی ہیں یا سا کہ میں ابھی دوسرا سلائس tool کو select کر کے آتا ہوں یہ دیکھیں میں سلائس select tool کرتا ہوں یہاں سے میں اس کو slice کرتا ہوں جب آپ ڈیوائیڈ پر کلک کریں گے تو آپ کو یہ ایک ڈائلوگ نظر آئے گا ڈائلوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کیسی بھی اس کو اسو پہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں horizontally تو آپ جتنے ہی سو میں ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں تین ہی سو میں اس کو ڈیوائیڈ کار ابھی میں پھر ڈیوائیڈ پر کلک کرتا ہوں یہ ڈائلوگ box open ہو گیا اب دیکھیں یہ اس کو جتنی بار میں اس کو کلک کروں گا یہ اتنی بار ہی اتنی ہی سو میں اس کو تقسیم کرتا جائے گا اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ اگر میں اب کلک کریں گے تو ان کو تین ہی سو میں ڈیوائیڈ کرتا ہی دیکھیں آپ دیکھیں تین ہی سو میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا میں دوبارہ سے آپ کیسی کو کر دیا گا نو اید weeds کو کلک کریں گی تو اس کو تین ہی سو میں ڈیوائیڈ کر دیں گا اور تین ہی سو میں ہی سکی سیٹنگ کر سکتے ہیں جتنے مردی آپ اسے اس کے پہلنا چاہتے ہیں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے آپ کو فائل میں جانا ہوگا پھر وہاں سے آپ اس کا ویب سیفر ویب آئے گا جب آپ اس کے سیفر ویب پر کلک کریں گے تو یہ سیف ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جب یہ آپ کے پاس باکس اوپن ہو جائے گا تو آپ اس کو سیفر کر دیں گے آپ سیفر کلک کریں گے میں اس کو دیکھ سوپر سیفر کرتا ہوں اس کو میں نے سیفر کر دیا اب دیکھیں دیکھیں دیکھ سوپر ہمارے پاس مجھوڑ ہوئی یہ باکس بن گیا دیکھیں جس نے ہم نے اس کو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا یہ اترین حصوں میں ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ ہو کے آگے ہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے حصوں میں ہم نے اس کو سیائٹ کیا تھا ہوں تو یہ تھا فنکشن اس کے سلائس ٹول کا تو آپ سلائس ٹول کے ذریعے نختلف حصوں میں اس کو کاٹ سکتے ہیں میں اس کو مزید ڈیوائیڈ کرتا ہوں میں کوئی اور امیج لے کے آتا ہوں اس کے اوپر ہم اس کو کام کر کے دیکھیں اس کے میرے پاس یہ کوئی امیج ہے یہ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی بچی کی تصویر ہے اب ہمیں اس کو سلائس کر کے دیکھتے ہیں یہ اگر ہم نے اس کو سلائس کرنا ہے تو کس طرح سے کرتے ہیں دیکھیں ہم سلائس ٹول پر آپ کلک کریں گے سلائس ٹول بنایں گے یہاں سے ایک یہاں سے ہمیں ایک حصہ بناتے ہیں اس کا پھر کوئی ایک یہاں سے کوئی حصہ ہم اس کا سلیکٹ کر لیتے ہیں تو اب آپ اس کے حصوں کو کاٹ سکتے ہیں ہم نے اس کو سلیکٹ کر لیا ہے آپ اس کے لئے کیا کریں گے فائل میں جائیں گے سیف اور ویپین ڈیوائس کریں گے کو آپ اوکی کر دیں موکے کر کے آپ ڈیسٹو پر اس کو سیف کرنا چاہا رہے ہیں اسے ایک اور فولٹر کی صورت میں وہاں پر مجود ہوگی جو بھی آپ فولٹر کا نام رکھیں گے اسے فولٹر میں سیف ہو جائے ہیں دیکھیں یہ وہ بچی کے پکر دیدے دیں چھوٹ چھوٹے یہ وہ پارٹس تفتیر ہوگی اب یہ پیچر ہم سیف کر سکتے ہیں تو یہ تھا سلائس ٹولز کا فنکشن اور کراپ ٹولز کا بھی آپ کو فنکشنز بتا دیں وینٹ ٹول کا بھی آپ کو فنکشنز بتا دیں آپ نے ان کو چی طرح سے پریکٹس کرنا ہے ان کو دیکھنے ہے اگر کسی بھی قسم کی آپ کو ڈیفکلٹی آتی ہے تو آپ اس کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے ای میل کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم آپ اس کا رابطہ کریں آپ کو اس کا انشاءاللہ سلوشن بھیگے جائے گا تو میرا میلنگ اڈریس ہے مانی جی زیرو زیرو ایڈ ٹو ایڈ جی میل ڈاٹ کم اور ہماری ویب سائٹ ہے www.learnwayedimran.com اس کے علاوہ مجھے فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور وہاں پر بھی آپ اس کا سلوشن مل جائے گا تو نیکس لیکچر میں ہم مزید ٹولز کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ فی امان موسیقی